بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب جینل آج ہم ناران کاغان کی دس خوبصورت جگہوں کی بارے میں بات کریں گے تو ناران کاغان کی بات کریں تو ویسے آپ کہیں بھی بریک لگا لیں تو آپ کو بہت ہی خوبصورت مقامات دیکھنے کو ملیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ناران کاغان کی دس خوبصورت مقامات کی سیر کروائیں گے تو سب سے پہلا جو خوبصورت مقام ہے اس کا نام ہے جیل سیف الملو تو یہ جیل دائرہ نوماسی ایک خوبصورت سی جیل ہے جسے لوگ بہت زیادہ دیکھنے آتے ہیں یہاں کبھی پریان اترتی تھی لیکن اب لاہور کراچی بلکہ پورے پاکستان کی پریان اس جیل کو دیکھنے آتی ہیں کہتے ہیں کہ جیل سیف الملوک کی گہرائی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی لیکن یہاں پر کشتی رانی دیکھنے کو ملتی ہے گہرائی معلوم ہو یا نہ ہو آپ یہاں کے قدرتی تھنڈے موسم کو انجوئے کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر ٹو پر ہے دریائے کنھار ویسے تو بالا کوٹ سے بابو سر تک یہ دریاء آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے لیکن ناران میں آتے ہی آپ اس کو چھو بھی سکتے ہیں اس کے قریب بھی جا سکتے ہیں ناران میں آتے ہی آپ کو یہاں پر بہت ہی حبصورت رافٹنگ پوائنٹ بھی دیکھنے کو ملیں گے اور مزے کی بات تو یہ ہے یہاں پر آپ رافٹنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نمبر ٹھری پر ہے سونی آبشار جو کہ ناران سے آگے اور پٹا کنڈی سے پیچھے ان کے درمیان ایک بہت ہی حبصورت سونی آبشار بیٹی ہے ناران سے آگے یہ آبشار سب سے پہلی آبشار ہے جو بلکل سڑک پر ہے نمبر فور پر لالازار ہے لالازار کا ٹریک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے لالازار جیپ چڑتی ہے جو کہ پہلی بار سفر کرنے والے لوگ یقیناً چونک جاتے ہیں یہاں پر آپ کو کھانی پینی کی تمام ایشیاں مل سکتی ہیں اور یہاں پر آپ پر امن ایک دو گھنٹے گزارنے کے بعد نیچے پھر مین روڈ تک آ سکتے ہیں یہاں پر صرف اور صرف جیپ کے ذریعے ہی جا سکتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے نمبر پانچ پٹا کنڈی پٹا کنڈی ایک بہت ہی حبصورت مقام ہے جو کہ ناران کے بعد سیکنڈ ناران بن چکا ہے یہاں پر بہت ہی تیزی سے ہوتلز کا کام لگا ہوا ہے اس کے بعد اگلا مقام بڑا ہوئی ویسے تو یہ کوئی سیاحتی مقام نہیں ہے لیکن آپ جہاں راستے میں آتے آتے واش روم کی اگر ضرورت پڑ جائے تو یہاں آپ کو واش روم کی سہولیات بھی مل سکتی ہیں اس کے بعد جل کھڑ یہ بھی ایک خوبصورت پوائنٹ ہے جس کے ساتھ ساتھ تریائے کنہار بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے لولو سر لیک یہ لیک بہت ہی خوبصورت ہے یہ لیک لمبائی اور چڑائی دونوں میں ہی بہت ہی بڑا ہے اور اس کے بعد سب سے خوبصورت پوائنٹ وادی ایک آغان یہ وادی سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس وادی کو ہم نے اس لیے آگے کیا تاکہ آپ دسویں پوائنٹ سے پہلے اس وادی کو دیکھ سکیں اس کے بعد دسویں اور آخری پوائنٹ بابو سر ٹاپ ہے بابو سر ٹاپ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اونچا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا خدا حافظ موسیقی